اسلام علیکم میں ہوں ایچ شام خان خوش آمدید کہتا ہوں ایچ شام زلوفٹ میں انڈین فینٹل ہو یا کوئی بھی سٹرکچرل پیجنز کی بریڈ تین چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں بیلنس بیلنس اور بیلنس یہ بیلنس ہے کیا اور اس کا ہمیں کیسے پتہ لگے گا اور ہم اسے اپنے پرندوں کے اندر کس طرح لاسکتے ہیں کائنات میں ہر چیز ایک توازن سے چلتی ہے کسی بھی چیز کی کمی یا کسی بھی چیز کی زیادتی ہماری نظام کو دھرم برم کر دیتی ہے اب اپنے جسم کی ہی مثال لے لیں کہ آپ کے جسم میں اگر شوگر کی زیادتی ہو جائے تو ڈیابٹیز بن جاتی ہے اور اگر کمی ہو جائے تو ہائپو گلائسیمیا ہو جاتا ہے اسی طرح انڈین فینٹل لے لیں یا کوئی بھی سٹرکچرل بریڈ بیلنس ہی ان کی کوالیٹی کا زامن ہے تو یہ بیلنس ہے کیا؟ بیلنس ایکچلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پرندے کا ہر عضو یعنی اس کا ہر پارٹ اس کے دوسرے پارٹ کی مناسبت سے تناسب میں یعنی بیلنس میں ہو مثال کے طور پر ہمارے کچھ دوست ہیں جو کہ پسند کرتے ہیں کہ پرموز میرے پاس کچھ کلائنٹس بھی ایسے آتے ہیں کہ پرموز ہاتھ سے بڑا ہو تو ہاتھ سے بڑا ہونا is not a quality ہماری quality کیا ہے کہ اس کا جو وجود ہے پرندے کا جیسے انڈین فینٹل کی بات کریں تو اس کے جو وجود ہے اس کے مطابق اس کے اندر جو مفس ہیں وہ اس کے تناسب میں ہوئیں یعنی کہ نہ بہت زیادہ ہوں نہ بہت کم ہوں اسی طرح انڈین فینٹل جس کو امریکن فینٹل بھی اکثر پاکستان میں بول دیا جاتا ہے اس کے اندر ونگز کا لمبا ہونا quality سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ ایک فالٹ ہے ہمارے پر انڈین فینٹل کے اندر quality ایکچلی اس چیز کو دکھا جائے گا امریکن فینٹل کہلیں ہیں انڈین فینٹل کہلیں ونگز کا لمبا ہونا quality نہیں ہے ونگز اس کی بوڈی کے حساب سے مناسبت سے ہو یعنی اگر اس کا بوڈی جو ہے بہت بڑا ہے تو ونگز بھی اتنے بڑے ہوں اگر بہت چھوٹا ہے تو ونگز بھی بہت چھوٹے ہوں ٹھیک ہوگیا اگر ہمارے برڈ کے ونگز بوڈی سے بڑے ہیں جو کہ اکثر امریکن فینٹل میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ بوڈی چھوٹا ہوتا ہے اور ونگز لمبے ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے ہمارے پاکستانی جو ہے اسے quality سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ quality نہیں ہے ہماری quality یہ ہے کہ برڈ کا جو بوڈی سائز ہے وہ ہی اس کے ونگز کا سائز ہو اگر زیادہ لمبا ہو جائے گا تو برڈ اپنے ونگز زمین پر پھیک دے گا زمین پر پھیک دے گا تو وہ اس کی بیوٹی نہیں رہے گی چنانچہ مفز ہوں یا ونگز ان سب بوڈی پارٹس کا ایک دوسرے سے مناسبت رکھنا تناسب میں ہونا بیلنس میں ہونا اسی کو ہی بیلنس کا جاتا ہے تو اب یہ بیلنس کا ہمیں پتہ کیسے لگے گا ہمارا پرندے میں بیلنس ہے کے نہیں آپ کا ذہن اس کی وضاحت خود کرے گا خدا تعالیٰ نے آپ کے ذہن کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ ہر چیز کو سمیٹری میں دیکھنے کا عادی ہے اس کے اندر quality کو وہ تلاش کر لیتا ہے بیلنس کو تلاش کر لیتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ ایک انسان کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس کے نین نقش بہت اچھے ہیں اس کا کیا مطلب ہے آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا depth ہے ایکچری depth یہ ہوتی ہے کہ جس بندے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ نین نقش اچھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر آئی سے آئی آئی سے نوز جو ہے نوز سے لیپس اس کا جتنا پارٹ ہے سارا اس کا فیز بیلنس میں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے نین نقش اچھے ہیں اسی طرح آپ کا ذہن جو ہے وہ ہر چیز کو سیمیٹری میں بیلنس میں دیکھنے کا عادی ہے تو وہ ہر اس چیز کو خوبصورت سمجھتا ہے جو کہ بیلنس میں ہو تو ہر چیز جو جیسے بیلنس سے آؤٹ ہوگی وہ اے سیمیٹریکل ہو جائے گی وہ توازن سے خراب ہو جائے گی اور وہ آپ کو خوبصورت بھی نہیں لگے گی اب یہ بیلنس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس کا سمپل سا آنسا یہ ہے کہ جب اس کو ہم سلیکٹیب بریڈنگ سے حاصل کر سکتے ہیں سلیکٹیب بریڈنگ سے مراد کہ ہم جب بھی پیرنگ سلیکٹ کریں یعنی کوئی میل ہمیں اچھا لگتا ہے جس کو ہم نے اپنے سٹوک برڈ میں رکھنا ہے اس کی پیرنگ کرنی ہے تو اس کو ہم پوری طریقے سے دیکھیں اس کے اندر دیکھیں کہ وہ بیلنس ہے کہ نہیں بیلنس کی مراد یہ ہی ہوگی کہ اس کا جو بوڈی پارڈ ہیں وہ سب بیلنسڈ ہیں اب مراد کے طور پہ کہ آپ کا جو ہے برڈ پورا پرفیکٹ ہے اس کی ہر چیز اس سے دوسری چیز سے مناسبت رکھتی ہے لیکن اس کے ونگز جو ہیں وہ تھوڑے سی لمبے ہیں بنیزبت اس کی بوڈی کے تو آپ کیا کریں گے تو آپ ایسی فیمل سلیکٹ کریں گے جو کہ باقی پارٹس میں بیلنسڈ ہو لیکن اس کے ونگز جو ہیں وہ یا تو بیلنسڈ ہو اس کے ساتھ یا چھوٹے ہو تو آپ جب اس کو کمپلیمنٹ کریں گے پیر کو پیر کمپلیمنٹیشن اسے کہتے ہیں جتنا پیر آپ کا کمپلیمنٹ کرے گا اتنی ہی اچھی پروڈکشن آئے گی میں اکثر یہ بات کہتا ہوں دو چیمپئن برڈ آپ کو چیمپئن برڈ نہیں نکال کے ساتھ سکتے جبکہ دو فالٹی برڈ آپ کو اچھا چیمپئن برڈ نکال سکتے ہیں کیوں کہ ایک برڈ کے اندر فالٹ یہ ہے کہ اس کے ونگز چھوٹے ہیں ایک برڈ کے اندر فالٹ یہ ہے کہ اس کے ونگز لمبے ہیں تو آپ ان دونوں کو پیر اپ کریں آپ کے پاس جو چکس آئیں گے ان میں سے کمپیلیٹیبلی کچھ میں لمبے بھی ہوں گے کچھ میں چھوٹے بھی ہوں گے کچھ بہت ہی آؤٹ بیلنس نکلیں گے لیکن کچھ ایسے نکلیں گے جو کہ فولی بیلنس ہوں گے ونگز بھی بیلنس ہوں گے اور باقی چیزیں تو آپ نے بیلنس سلیکٹ کی ہی تھی تو اس طرح آپ بیلنس کو اپنے برڈ کے اندر لاسکتے ہیں اس طرح سلیکٹیب بریڈنگ سے اور کمپیٹیبلیٹی فائنڈ کرنے سے کہ آپ کے برڈز کے اندر کمپیٹیبلیٹی ہو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز بھی میں لاتا رہوں گا جن کے اندر آپ کو مزید انفرمیشن ملتی رہی گی تو چینل کو سبسکرائب اور فولو ضرور کر لیں اور بیل کا ایکن لازمی دبالی جائیں گا تاکہ آپ کو ٹائم لی میری ویڈیوز مل سکیں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ